مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ڈیجنل میڈیا کے جو بڑے نامور جو نام ہیں ان سے آپ نے میری ملاقات آج اس کا انتظام کرایا ہے اور میری شاید یہ ایک پہلی مڈ بھیڑا آپ سے ویسے میں ایک اطراف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا ڈیجنل میڈیا کہ میں کبھی اتنا فالور نہیں رہا سچی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو میڈیم ہے اب واقعی پاکستان میں یہ اس کی آواز بڑے زور سے گونچتی اور سنی جاتی ہے جب میں پنجاب میں تھا بطار خادم اس زمانے میں بھی مجھے بہت سنسیر ایڈوائز ملتی تھی کہ جی آپ کو اتنے آپ کام کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اس کی وہ پبلسٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے آپ کیونی ملتے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے اور کیونیوں سے انٹریک کرتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں تو مگر آج جو سوشل میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک it is a voice which is heard all over the world پاکستان میں خاص طور پر اس کا بہت trend ہے تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملاؤں تو میں مازد خواہ ہوں آج آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایک یہ regular feature ہم منائیں گے آپ سے ملاؤں کا اور ایک فرینک ایک discussion ہوا کرے گی ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی مجائش نہ وہ بالکل فس فسی محفل ہوتی ہے محفل وہی ہوتی ہے وہی سچتی ہے وہی اچھی لگتی جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو تو آپ کا بہت شکریہ میں ابتدائیے کے دور پر ارز کر دیتا ہوں کہ ابھی میں چوبیس اکٹوبر کو سعودی ریبیا گیا اپنے دوسرے دورے پر پچھلے چھے ماہ میں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں His Royal Highness Crown Prince محمد بن سلمان ان سے میری ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی قابینہ کے ساتھ اور بہت ایک مصبت اور بہت اچھے محول میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بالکل تیار ہیں اور ایسے منصوبے کے انویسمنٹس کے لحاظ سے جو پروفٹبل ہیں ان میں سعودی انویسمنٹ جو ہے سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے یا پرائیوٹ سیکٹر کی وہ بالکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پایدار ترین دوست ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے کسی کو پہتر سال سے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے سعودی عرب چاہے وہ ایک مشکل وقت ہو اچھا وقت ہو زلزلہ تھا طوفان آیا جنگ ہوئی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور بغیر کسی شرط کے کوئی پرٹیکل کنڈیشنز یا کوئی کس کس کے جو سٹرنگز نہیں لگائے تو یہ دوستی یہ جڑی ہوئی ہے صدیوں کے رشتوں میں جس میں اسلامی رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ روزگار کمہ رہے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر بیش مہار کئی سو سال پہلے جو اس خطے سے لوگ وہاں پر گئے سند سے اور دوسرے علاقوں سے آج وہ مثال کی طور پر عبداللہ سندھی کلاتا ہے یا خالد سندھی کلاتا ہے وہاں پر ان کو سعودی نیشنلز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو کہ یقیناً سو فیصد بامی اعتماد اور بامی اعترام کے رشتوں میں بلکل جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سعودی کراؤن پرنس بہت جلد پاکستان تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کا دورہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا والیانہ استقبال کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی اپنے دنوں میں سعودی عمام کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کو بسایا ہوا ہے اور ان کے لیے وہ فرش راہ ہے ابھی میں انشاءاللہ میں چین جانے والا ہوں چین بھی پاکستان کا سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے بھائی چاہ رہا ہے ایک اسلامی رشتہ ہے چین ہمارا نہ صرف ہمسائے ملک ہے بلکہ ایک بہترین دوستوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی پاکستان کے ساتھ لا زوال ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا اور یہ دوستی یہ تعلق دو ہزار پندرہ میں ایک نئی اس نے شکل اختیار کی جب میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان اور صدر شیجم پنگ کے درمیان معایدے ہوئے دو ہزار پندرہ اپریل میں اسلام آباد میں جس کے نتیجے میں سی پیک مارز وجود میں آیا اور سی پیک کی تحت تیس ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلے کے منصوبوں میں آج ہزاروں میگا وات پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پائدہ ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے اور وہ وقت تھا دو ہزار پندرہ جب اس ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڑنگ تھی اور سی پیک کے نتیجے میں نہ صرف لوٹ شیڑنگ میں بہت افاقہ ہوا اور اس کے پھر میاں محمد دماغ شریف صاحب نے اپنی یعنی دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے پانچ ہزار میگا وات اور بجلی کے منصوبے لگائیں گے جو کہ لیکو فائٹ گیس کے ذریعے چلیں گے اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شفاف ترین منصوبے دنیا کی بہترین ایفشن مشین ہیں پھر چین روڈ انفرسٹرکچر اور پھر اس ملک کے اندر اور دوسرے یعنی یہ نیوکلر پاپ پلانٹس وہ چین کے مدد سے لگے جو کہ بجلی مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک لا زوال رشتہ ہے اور یقیناً یہ ہماریہ سے بھی انچا اور سمندروں سے بھی گہرہ ہے اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہمارگیر کرے گا حالیہ جو پاکستان کے در تباہی ہوئی یہ بارشی سرابوں کے ذریعے وہ بے پناہ تباہی ہوئی ہے اور صبح سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور پھر بلوچستان اور پھر کی پی پھر جنوبی پنجاب کے دو اجلہ اور اس توفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے واقعی حکومت نے اپنے وسائل سے سو ارب سے زائد ہم نے الحمدللہ جو متاثرہ لاکھوں گھرانے ہیں ان کو پچیس ہزار رپیہ گھرانا ان کو ہم نے امداد دی ہے اور تقریباً ستر ارب رپے یہ ہم نے تقسیم کیے جا چکے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے اور یہ میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بڑا ایک ویلس ٹیبلس پروگرام ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ اربوں رپے کے خیمیں موسکٹو نیٹ وہ دیئے ہیں ہم نے نیٹس دیئے ہیں ادویات کھانے کے پیکس اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے لیکن جو خلیج ہے ہماری جو اس کا ضروریات ہیں اور جو بسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں وہ خلیج بہت بڑی ہے اس لیے کہ ابھی تیرہ ہزار کلومیٹر ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں ہمارے چار لاک چالیس لاک اکڑ پر کھڑی فصلے وہ تباہ ہو گئی ہیں خاص طور پر سند میں آپ کی چاول آپ کی کوٹن شگر کے انبی اور کجور کے جو پھال ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا یہ تقریباً چالیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ بھچکولے کھا رہی تھی اور اب یہ ہم نے کوشش کر کے آئی ایم ایف کا پروگرم بھی بھال کیا اور پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا اور پچھلوں نے دیوالیا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس سہلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت کوشش کی مگر شوں میں یہ قسمت دیکھیں کہ ابھی سعودی عرب کی دورے سے میں ہو کے آئے اور چین جا رہا ہوں اور یہ پھر دھرنے اور لانگ مارچ شروع کر دیے گئے ہیں یہ دوبارہ بدقسمتی سے عبداللہ صاحب تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے اس وری انپورچنیٹ کہ دوہزار میں چودہ میں سوری بلکہ تیرہ میں دوہزار تیرہ کے سپٹمبر میں پریزیڈن شی جنپنگ نے آنا تھا پاکستان اور یہ دھرنے تھے گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے سرکوں پر غلازت تھی چین کی جو صفیر تھے انہوں نے مجھے میں نے ذات علم میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ تین دن کے لئے اٹھ جائیں یہاں سے چاہے نا ہمارے دوست چین کے صدر آ رہے ہیں شی جنپنگ اس دورے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہوگی یہ کریں میں خود میں نے کوشش کی وزیراعظم نواز شیف صاحب نے میری ذمہ لگایا کہ میں جار کے میں چینی سفیر سے اور دوسرے جو پاکستان کے جو اداروں کے جو ہیڈز ہیں میں ان سے میں نے ملکاتے کی اور کہا کہ یہ بڑا پاکستان نقصان ہو جائے گا یہ چینی اپنا پریزن کا اگر دورہ اگر ملت بھی ہو گیا لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور سات ماہ وہ دورہ وہ موقع ہو گیا اگر وہ سات ماہ تاخیر نہ ہوتی تو یہی منصوبے سات ماہ پہلی لگتے اور پاکستان کے اعتماد کو چین کی نظر میں ٹھیس نہ پہنچتی یہ وہ حالات ہیں اور آج دوبارہ یہ ایک اپنے مضموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارس کا اعلان کیا ہے اور آپ نے سنا ہے خود یہ میں نے سنا ٹیلویزن کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نام خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو کہ لاشہ گرییں گی یہ خونی مارچ ہوگا اس کا کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا کس کو اس کا نقصان پہنچے گا پاکستان کی محیط پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے جس کو ہم اپنا ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونچلے کو اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت دلات محنت کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں خداکار ہیں چھے ماہ گزر گئے ہیں چھے ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت و دور کی بات ہے کوئی الزام بھی دے چکا ان کے پہلے چھے مہینوں میں پہلے چھے مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچہ ہو گیا تھا کس طرح جناب انہوں نے شگر کی ایکسپورٹ اعلان کیا اور کس طرح لوگوں نے اربون پی کی منافع خوری کی گندم ایکسپورٹ کی گندم ایمپورٹ کی شگر ایکسپورٹ کی شگر ایمپورٹ کی اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے تین ڈالر پر یونٹ مل رہی تھی اس کی پروانہ کی آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی اس ملک کو انہوں نے دیا کیا اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے کوئی ایک کام کر کے دکھایا چار سالوں میں کہ آج پر یہ دھنے لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے ہیں تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسس کا یہ یہ مضموم ارادہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ میں نہیں تو کچھ نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی بات سچ ثابت ہو لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر نہ قابل تلافی نقصان پہنچ جائے اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش اپنی ذات وہ ہر چیز بالتر ہے یہ انتہائی قابل افسوس اور اس کی جتنی میں مضمت کی جائے کم ہے آج بے روزگاری ہے آج مہندائی ہے اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کیو کنٹرول کریں اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمانوں سے بڑھتے ہیں ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں ہاں ایک ذات کی کنٹرول میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گیس کی قیمتیں کم جائیں اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور سیاسی کرائشس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے منتخب حکومت ہے پالیمان میں منتخب کیا ہے میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ تو سر اپنا اپنا آرمی چیف ہوئے گا گزارش یہ ہے کہ میں آج اب بات بتای دیتا ہوں ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا سیاست کو تعلق نہیں وہ کوئی کرو باری آگئی ہے وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کی جاننے والے ہیں نواز شریف صاحب کی جاننے والے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائل آگ کرنا چاہتا ہوں اور اور ان کی زبانی اللہ وعالم ان کی زبانی کہ اس ساتھ دھمکیاں بھی دہ رہے تھے اور ساتھ ڈائل آگ کی بات بھی کر رہے تھے میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائل آگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پائے حکارت سے ٹکر آیا میں نے پارلیمان میں ایک دوہ نہیں کئی مرتبہ کا لیٹس سائنچ چارٹر اف ایکانومی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ یہ مجھے این ارو مانگتی یہ جواب ہوتا تھا یہ چور ڈاگ مجھے این ارو رہا جائے لیکن ہماری ایک اسلامی اقدار ہیں دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتنے اختلافات ہوں آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ گزرتے تھے تو میری مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی مرضی جتنا میں کہ ایک تکبرانہ ایک تحکمانہ ان کا انداز تو میں نے انہوں کہا کہ کس ایشیوز کے اوپر انہوں نے کہا دو ایشیوز ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ ہم آپس میں تیہ کر لیں اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں تیہ کر رہا ہم اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیڑھ ہم تیہ کرنے کو تیار ہیں الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیڑھ دیں تو ہم اس کے لئے تیار رہے دوسرا آرمی چیف میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایک میں جو ایمنمنٹ کی تھی اور خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کے سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیراعظم کو دی ہے تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشابت کرنے چاہتے ہیں اور کہ جی ہم جوائنٹ لی مشورہ کر کے اپنا جو تین نام بودھ ہیں اور تین نام محلوم میں نے کہا میں ان کو پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لئے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کیفیت میں نہ آئے اس میں چارٹر آف ایکانومی بھی ہے اس میں چارٹر آف ڈموکریسی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو آپ بھی تیار میں چیف کے امانمنٹ کی وہ ایک ایک آئینی اختیار ہے اور ایک آئینی اختیار اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اس لبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرس میں and that's it اور ایک بات میں آپ اس کو یہ عرض کر دوں یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں ہے میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ کہ میں نے ذہن بنایا وہا تھا اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما رواہ ہیں ان کے نام کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شہر پر انہیں کیا ان کو کسی کو ظاہر ہے انہیں عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو چھ سال کسی کو تین سال ان کو سزائیں کر دی میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کرانپرین محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چور ہمیں سب کچھ کیا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے میں پاکستان کا کچھ ایک پارٹی کا میں وزیعظم نہیں ہوں میں بائیس کروڑ عمام کو رپیسنٹ کرتا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں ان کو دلگزر کریں بخدا کرانپرنس نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بکشی بہت شاندار ہمارا استقبال کیا اور بہت گرم جوشی سے ملے انہوں نے دس سیکنڈ نہیں لگا انہوں نے کہا میں وزیعظم آپ کی اور آج رات ہی اور دے دوں گا اب آپ بتائیے کہ بھائی میں نے یہ اپنی بچارے جو پھنس گئے امنان خان کی ایک مضموم حرکت کی بنا پر جو انہوں نے وہاں پر زیادتی کی اور بہت پاکستان کو بدنام کیا تو میں نے تو وہاں پر جا کر ان کی رہائی کے لیے بات کی اس لیے کہ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیر عظم نہیں ہوں مخلوط پارٹیوں کا اور پاکستان کے بائیس کھوڑ عوام کا ہوں انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے وہاں پر یہ بات کی تو اس کا بتانے کا مقصد یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے اس ملک کو اگر غربت بیرزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائدیازم کا پاکستان بنانا ہے تو خدارہ پھر ہمیں یہ بات جاننے نہیں چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا وہ مقام حاصل کر سکے گا وگرنا پھر ہم میں جان لیں خدا نہ کرے یہ بات کبھی سچا وہ تو وگرنا پھر ہم ایک دارے میں گھمتا رہیں گے ارشت چودری انڈیپنڈنڈ اردو سے میرا تعلق ہے سر یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو ان پر وہ تنقید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پہ بات چیت ہوتی ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا الیکشن ہونا ہے دو ہزار تئیس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای ایک بڑی جماعت ہے دو تین صوبوں میں ان کی حکومت ہے تو ان کے ساتھ نیگوسیشن اس معاملے میں کی جائے گی یا کیا راستہ حکومت نہیں ہے ان کی ایک صوبہ میں سالم حکومت ہے اور ایک صوبہ میں جہاں پر ہم بیٹے ہیں چراکت کی حکومت ہے تو ایک تو میں ذرا معافی شاہت ہوں تحصیق کر دوں بے وہ میرز ذوری تھا یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ عمران نیازی نے نام دیئے تھے وہ جو جو ہمارا جو جو ایک قانون ہے اس میں مشاورت ہوتی ہے کیا وہ کیٹرگر گورنمنٹ ہے یا اس طرح کی عام جو پوسٹنگز ہیں نیپی چیئرمن کے میں مشاورت تھی انہوں نے قانونی آورڈنس سے ختم کر دیا کہ میں نے لیڈر آف دی آپسنس سے میں نے مشاورت نہیں کرنی کیوں ان کی جو الفاظ جو موں پہ نہیں لائے جو کہتے تھے تو اگر اس وقت میں وہ تھا تو اب مشاورت کیوں کر رہے ہیں اب میں اپنا ایک دودھ کا نہایا ہوں اب مجھ سے مشاورت کیوں کر رہے ہیں اس کو تو ہاتھ منا پسند نہیں کرتے تھے جنرات کہتے ہیں یہ اینور کے لئے تیار چاہتے ہیں اور کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں خط لکھتے تھے لیڈر آف اپسنس کو تو میرا نام نہیں پر لکھتے تھے میں اس کے با ویود بھی ان کے جواب دیتا تھا ان کو نام لکھتے تھے پرائم نیسٹر یہ میرا نام نہیں لکھتے تھے اتنی حکارت اتنی ان کو دشمنی تھی نہ جانے اتنے وہ اکتائے ہوئے تھے مجھ سے اب وہ اپنے پیامبر بھیجتے ہیں کہ جنرات مجھ سے بات کریں یہ بترین قسم کا دوگلاپن نہیں تو کیا ہے بترین قسم کی منافقت نہیں تو کیا ہے بترین قسم کا گھٹیاپن نہیں تو کیا ہے یہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو اور کتنی تعریفیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ آنس بندہ ہے کوئی کوئی نہیں میں نے تو آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ بہت آنسٹ ہیں آج میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے ایک زمانے میں پنجاب میں کام کے تر نائنٹی سیون نائنٹی ہیٹ مجھے یاد اور ایک بہت ایک خاموش طبعہ شریف اور آنسٹ آدمی ہے لیکن نام تو انہوں نے دیا تھا میں نے تو نام نہیں دیا تھا اور اس کی پبلکلی تعریفوں کے پل باندے آج میں یہ آپ کو کہنے بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تھے سیکرٹری سی این ڈبلی ان کو میں نے لگایا تھا پنجاب میں اور انتہائی شفاف طریقے سے کام کرتے تھے اور خاموش طبعہ انسان اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا جتنا جانتا وہ میں نے آپ کو بتایا تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں گھڑیاں وڑیاں تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں ایک تو یہ ہمیں بتا دیجئے گا میں اس میں تھوڑا عذابہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی شریح دی یہ یہ کہہ دیا ہے کہ یار تیسے تو بیچی دن دے ہو میرا سوال ابھی رہ گیا یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال لے گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیر ایسی بات نہیں کی کوئی بہت بڑی اچیئیمنٹ کر کے آئے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ آپ جا رہے ہیں اور چائنہ کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر آئی پی پیز کا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں ذریعہ بادلہ دے سکیں اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے کیا سٹریٹیجی ہے آپ کے پاس جراجی صاحب بہت مرمانی ہے آپ نے بڑے ریلونٹ سوال پوچھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں وہ جو توفہ ملا تھا گھڑی کا وہ بطور وزیراعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گون جو بھی مہمان کچھ ملک میں جاتا ہے حبودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو توفہ دیا امیران نزل صاحب کو بطور وزیراعظم پاکستان تینکیو ویرے مچ کہ وہ بائیس کروڑ عوام کے وزیراعظم کے طور پر گئے تھے ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا تحفے ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن جو تحفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی پتہ نہیں چودہ کروڑ یا ستارہ اٹھارہ کروڑ روپے کی میرا جو ہمارا جو جو ہے توشہ خانے کا جو قانون کہ آپ کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس دو چوائسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ تحفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ تحفہ لے لیں لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی توفہ بزار میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈھال لیں یہ تو پاکستان کے بائیس کور عوام کی توہین ہے یہ توفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کو میں نے توفہ دیا بڑی خوشی سے اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ جب آپ توفہ ایک چینج کرتے ہیں لیتے دیتے ہیں تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو آپ وہ توفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں اور پیس اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں خالی یہی نہیں ہوا اور جو توفہ ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیئے پیسے جیب میں ڈال لیئے اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی دریشو وہ جمع کر دی اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے جو ریکوائلمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک الیکٹرن میمبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ہے لازمی ہے الیکشن کمیشن میں اس سے آپ غائب کرتے ہیں تو اس سے بڑا مس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے بعد بھی توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کر آیا ہے جو آپ کے لیے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن بتایا نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چوڑ ڈاکوں ہیں یار خدا کا نام مانے یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کی ساتھ ایک کلٹ ہے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے دیکھئے بات سچی کرنی چاہیے ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا ایکانومی کو برباد کر دیا آپ نے پچاس لاکھ گھروں کے بجائے ایک انٹین لگائی ایک کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا بلکہ آپ نے بنی گالا جو غیر قرونی گھر تھا اس کو اپنے آپ نے منظور کروا دیا اور غریبوں کے گھر مصمار کر دیئے ہٹلر نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے میں اس کی تاریخ میں بات نہیں کر رہا ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کر رکھ دیا تھا ہی اٹھیکن اٹھو ایڈیفرن لیول جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر بیز ہیں آٹو بان آٹو بان بان کتنے سڑک کو جی جرمن زبان میں لفظ ہے اور آٹو آٹو بان تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائی دنیا کی بہترین گارییں بنائی انڈسٹری بنائی اور اپنا وار کی مشینیں بانے اچھوں تو کہ ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا اس لئے کہ وہ ایک فیشس تھا وہ دنرات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا آپ نے آپ کے جو جھولی میں تو غریب عمام کے خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں لہٰذا آپ نے ان چار سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا ان جلسوں میں ان دھرنوں میں ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بدانے سے کاثر ہیں چوڑاکو چوڑاکو اب وہ آپ دنرات جو کہتے رہے آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں خود آپ سب سے بڑے آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا فراوڈ کیا آپ نے اور جو ہمارے دوست و مالک کے جو جذبات ان کو مجرور کیا ان کو بتایا کہ بھئی ہم تو اپنا آپ کی جو توفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیج دیتے ہیں اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی فنا ہوا یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے توفوں کو بیج دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے اور پھر ڈکلیر نہیں کیا اور ان مالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ان کے بارے میں آپ نے جو جہا کے فرنجک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور واریوں کی طریقے آپ نے الزامات لگائے یہ کہاں کی قومی ختمت ہے یہ کہاں کی سیاست ہے یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عظم ہے یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں دیکھیں میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شیف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنے ساتھیوں کی مہربانی سے میں دس بارہ سال ساڑھے بارہ سال اس صوبے میں میں اپنے خادم رہا ستانوے نینانوے جب مشارف کا مرشل آئے اور پھر دوہزار آٹھ اور اٹھارہ تک ساڑھے بارہ سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے الحمدللہ بڑی غلطیاں بھی کیوں گی لیکن دوست بس بھی honest mistakes لیکن کم اچ کم آپ دیکھویں پی کے الائی ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ ہستوال بنایا ہے جس کو امران نیازی نے اور ساکر منصار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا امران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا اور پھر رشفت اور اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا یہاں پر merit was the order of the day چاہے وہ سپائی برتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک ایس اچو یا ایک teacher لاکھوں teacher doctors نرسیں برتی ہوئیں اس حویے میں میرے ان ساڑھے بارہ سالوں میں الحمدللہ hundred percent on merit آپ ایک merit گنوا دیں ایک merit گنوا دیں آپ آپ نے کیا کیا آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جوارات اپنا لے کے آپ نے merit کی آپ نے دھجیاں اڑا دی جو صبح آپ کی حکومت میں چار سال یہاں چلتا رہا رشفت deputy commissioner اپنا ایس پی اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ assistant commissioner اور ڈی پیوز میں کس 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 کی بات پٹواری تحصیل دار سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اس سے موت اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کسی کی مجار نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی ڈی پیوز یا ایس پی یا ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے کسی کی مجار نہیں تھی merit کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا تو دیکھئے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھڑی کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے عدب کے ساتھ اور دیکھیں یہ قوم بائیس کور امام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے ان کو دوائیاں دینی ہے تعلیم دینی ہے کہاں ہم بنگلہ دیش کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم اور ہندوستان کا ایک زمانے مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی مدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے تو کیا ہم نے دوڑ میں پیسے رہ جانا ہے اور ناروں اور اس طرح کی جھوٹ فریب اور دھوکے اور گھٹی الجامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے یا قوم کو توانا کرنا اور قوم کو ہم نے جری اور دنیا میں اقوام عالم اس کا مقام دلوانا ہے چین کا وزٹ الحمدللہ دیکھیں وہ سعودی عرب کا بہت ہی راہ ہے ایک اپنا مصبت اور حوصلہ وزہ دورہ میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایسے میں جس طرح امنان نیازی دینگیں مارتے تھے میں کوئی اپنا شیخ نہیں بخیرنا چاہتا انشاءاللہ موقع آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سمایہ کاری ہوگی اور چین میں جا رہا ہوں چین پاکستان کا ایک بہت پائیدار دوست ہے بہت پائیدار دوست ہے جناب شی جن پنگ دوبارہ منتقب ہوئے ہیں سیکرٹ جنرل آف کمنش پارٹی انہوں نے اپنے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے ان سے بھی انشاءاللہ مراکات ہوگی اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لئے ہم انشاءاللہ کریں گے میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں باقی اللہ کے ہاتھ میں دیکھئے کہ امران نیاجی نے افواج پاکستان کو پر تابر توڑ حملے کیے سننے میری بات دیکھئے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لئے پاکستان کی سردوں کو محفوظ کرنے کے لئے اس ادارے کے جوانوں رفسروں نے جب چھے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں چاہے وہ جنگیں ہوں چاہے وہ دہشتگردی ہو اب دیکھئے دہشتگردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور لاہور کراچی کوئٹا اور پھر دوسرے علاقے دہشتگردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے ہسپتالوں میں بم پڑھتے تھے اسی شہر لاہور میں دکانوں میں یونیورسٹیز میں سکولوں میں پشاور میں آرمی پبلک سکول کراچی کوئٹا خود جی ایچ کیوں میں تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی تو آپ دیکھیں اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گے کس طرح دہشتگردوں نے کس طرح ہمارے بھئی طرح میں بات کر رہا ہوں کس طرح ہمارے افتروں کی اور جوانوں کی ان کی تذہیق کی وہ میں الفاظ میں زبان پر نہیں لازکتا لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے ہماری یہ فوج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر لکھ کر ان دہشتگردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے افسر شہید ان کے بچے شہید ہوئے عام شہری شہید ہوا مائیں بہنیں جنیل آپ کا کرنیل آپ کے برگیڈیر آپ کے سپاہی لانس نائک تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پر آپ زہر اگلیں کیوں صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر کانونی کام ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفرنج ہوتا کیا یہ غیر آئینی اور غیر کانونی کام اور وہ ووٹ آف کانفرنج اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفرنج کو ناکام بنانے کیلئے امران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے ایکسٹینشن لینے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اور ایک حوالے سے بھی کوئی اخباروں میں تو جیل میں تھا ایک بڑی وہاں پر ٹنشن پیدا ہوئی تھی تو مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہ جائے کہ اس کو اپنی زبان پر لے کے آئے وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اور یہاں پر ایک آئینی ایک جو ایک کردار ہے پارلیمان کا اس کو ناکام بنانے کیلئے غیر آئینی طریقے سے وہ پیش کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیں اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور چار سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کیلئے کہ شاید کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ پہتر سال میں کسی کو آج تک دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں اور میں آم میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی بیس پرسن بھی تو پھر میانواز شیف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا اپنا راکٹ کے طرح اوپر جا رہا ہوتا اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے اتنے دھکے لگانے کے واپسیود بھی یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی انہوں کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑ در سٹٹر کر کے چل پڑتی ہے مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متعون کرے اور صفحہ سلار کو اس بات پر متعون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے کبھی بیان دلوائے سواتی سے اور ادارے کو کو گھٹیا ترین الفاظ میں متعون کرے تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ خاندانوں تک چلی جانا یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بکشیں یہ تو کسی کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا کوئی کوئی جو 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 ڈین ہوتی ہے وہ بھی تین گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے ان کا اس ادارے کا شکریہ دا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ دا نہیں کرسکیں کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوزا اور پتہ نہیں کیا کیا پہلے باہر سے پیسے لا کے دیئے سعودی عرب سے چائنہ سے قطر سے جا کے منتے ہی اور ہر چیز کو دعو پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانپلز آیا اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسنسن لینے اس کو ناکام کرتے ہیں جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق تو پھر دی جی آئی سائی انہوں نے مجھ سے اجازت لی مجھ سے بقیدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں اور دی جی آئی یہ ان کا دی جی آئی سپی آر ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں انہوں نے محتاط انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا مجھے بتائیں کہ کیا جنرل کمر جوید باجوا نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر امران نیازی کو بطور وزیراعظم فل سپورٹ دی بلکہ ایکسٹر سپورٹ دی بلکہ سوپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے تو وہ کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نے کہا کہ بھئی چورو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملکہ بھرا ہو جائے گا تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے پانچ زماقوں کے جواب میں اور امریکہ کی پانچ ارب ڈالر کی جو پیسکس تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیع تر مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سب سبہ سلار نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں پاکستان کی حالت بدل جائے حالت تو بغیر ہو گئی حالت غیر ہو گئی پاکستان کی اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکس کرنا تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے بقیدہ وزیراعظم جس کے اپنا قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج تھے ان کے بچے ان کے جو لسویلا میں جو واقعہ ہوا اور وہ جو کو کمانڈر جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرول نے کیا کیا ان کی ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تذہیق کی ان کے خلاف الزامات لگائے اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پر یہ ہیلیکاپٹر بچ جانا چاہیے تھا مجھے بتائیں کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے اصلا ہمیں مر جانا یہ وہ فوج ہے یہ فوج پاکستان کے بائیس کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے پہاڑوں پر میدانوں پر اپنا وہاں پر نورت وزیرستان میں جنوبی بلستان جنوبی بلستان کو کس نے خالی کرایا اب شمالی بلستان کو کس نے خالی کرایا آپ کے سوات کو کس نے خالی کرایا وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی بلکل تھی جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے ملک بچ جانا اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کی حساب نے رکھ کر اور پھر ہندوستان نے کیا کیا کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنا جو مزاک اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ ہے عمران خان واہ واہ اس نے ڈی جی آئی سائی کو آڑے ہاتھوں دیا بتائیے یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے کل کہیں ہیں اور اپنا انہیں کہا کہ ہمیں اور کوئی ہمیں تو یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا ہیرو ہمارا یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے میں سمیتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس اس بلندر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے بالکل جو جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا ان کو وہ بطون کرتا ہے وہ پھر میں سمیتا ہوں کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کا اپنے 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 انداز میں وہ قرآن کریم میں کہتا ہے پھر میں اپنے وقت پر میں ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں سر میں پوچھنے چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے دیفینیٹلی آپ کا پور امن احتجاج آپ کا حق ہے آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو لیکن ایک وہ چیز جسے ایک ملک کی مشید بھی برباد ہو رہی ہے لوگوں کا وقت بھی برباد ہو رہے ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں ان کو لے جا کر روڈ پہ بٹھا دینا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے اور دوسرا اس حوالے سے حکومت کی کیا اقدامات ہیں میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈھٹ جواب دیتا ہوں جب امران نیازی دوزر چودہ میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے درنے سے نہیں اٹنا میں چینی سفیر کو میں ملا وہ مجھے رات کو گیارہ بج ملنے آئے چینی سفیر جو اس وقت تھے انہوں نے مجھے پرائیمیس ہاوس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا چیمیسٹر ہم نے بہت کوشش کیا ہے اب مجھے ابھی چائنہ سے مجھے اپنے میسیج ملا کہ وہ دورہ ملتی بھی ہو گیا میرے وہ تو پاکستان کے مہمان بن کے آ رہے تھے چیمپنگ اور بڑے ارب اور ڈالر کے مہدے سائن ہونے تھے میں نے جا کے وزیراعظم کو بتایا وزیراعظم ایک سکتے میں آ گئے آج تاریخ پھر میں اب چین جا رہا ہوں اور یہ اپنا دھرنا لے کے آ رہے ہیں کس کا فائدہ اور کس کا بھلا ہندوستان کا جو میں نے ایسپیکٹو وہ میں نے بتا دیا آپ کو وہ میں نے بتا دیا آپ کو لیکن پاکستان کے بائیس کو اور عوام کو آپ مجبور اور لاچار کر رہے ہیں یعنی اس سہلاب میں میں نے اپنا کس کی منت نہیں کی فورن منٹسر آف پاکستان بلاول بٹو نے کس کی منت نہیں کی اور انہیں ہمارے جو میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو افواج کے جو زومان ہیں سپسلال انہوں نے بھی جا کے افٹس کی کہ ہمیں فنڈ دیں آپ اور ہم پاکستان کی ضرورت ہے اور ہمیں کتنا ملا ہے اور کتنا ملنا چاہیے یہ ایک الہدہ سوال ہے میں آپ کو جواب دے چکا ہوں منتیں کی ہم نے منتیں کی ہیں خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فنڈ چاہیے ہیں جنرل اسمبلی کے جنرل سیکٹری آئے کمال کی انہیں یہاں باتیں کی انٹونیو گوٹیریس نے لیکن ان کا تو باقی ممالک پر ان کا جو اثر ہے وہ تو جتنا ہے وہ اتنی ہی ہے نا وہ تو ممالک نے فیصلہ کرنا ہے تیس ارب چالیس ارب ڈالر کی اکانومی کا لوس ہو گیا ہماری معاشر کو ان صلابوں سے اور اس سے پہلے جو چار سال جو کھلوار کھیلا گیا اس نے تباہی کر دی اب جو آپ کو چیز رہ گئی ہے جو تباہ نہیں ہوئی تھی اب آپ تباہ کرنے جاتے ہیں جب میں چین جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سوچ لیں یہ سوچ لیں یہ تاریخ دوبارہ اپنے عمل کو دباہ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یوں میک مسٹیک ون ون ٹوائس تیسری مرتبہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا چینی زومہ کیا سوچ رہا ہوں گے یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اور وہاں پر جا رہے ہیں جناب لاو لشکر لے کے اور صوبہ پنجاب اور کے پی ساتھ بلا ہوا ہے یہ وفاق یہ کس کے خلاف حملہ ورہ ہو رہے ہیں وفاق کے خلاف جو علامت ہے ہماری اپنے پاکستان کی وعدت کی وفاق کی یکجیتی کی ہماری یکسوئی کی ہماری محبت اور بائیس کورڈ عوام کے آپس میں جو ہمارا بھائی چاہ رہا ہے ایک چارٹر ہے ایک ایک ایگرمنٹ ہے ایک آئین ہے اس کو دباہ کر رہے ہیں اس پر حملہ ورہ ہو رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ اس سے بڑی اس سے بڑی کبیح اور اس سے بڑی ایک سازش پاکستان کے خلاف ہو نہیں سکتی یا تو ہونا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک بڑا خطاکار انسان ہوں میں بہت ایک بہت ہی خطاکار انسان ہوں یا تو ہونا کہ میں نے اپنی تمام انسانی کبزوریوں کے باوجود نواز شریف کی قیادت میں اور اس کی اس پسبر ویجن میں میں نے پنجاب میں خدمت نہ کی ہو تب تو آپ کہیں کہ تم کیا ہمارے سامنے بھاشن دے رہے جاؤ اپنا گھر جا کی کام کرو اگر تو میں نے بارہ سالوں میں یہاں پر خدمت کی ہے اور یہاں پر چھے مہینے میں یعنی پہاڑ جو مسائل ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو زومہ ہیں اپنا جو اس مخلوط حکومت ان ساتھ مل کر اس کو ہم اپنا اس چیلنج کو قبول کر کے حمد کے ساتھ اور اللہ کی اپنا مہربانی سے اس کو کوشش کر رہے ان کو حل کرنے کے لیے اور اس قوم کا بھرا کرنے کے لیے آپ لاؤ لشکر لے کے آگئے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو پوری نہیں ہوئی یہ ہے وہ معاملہ میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ معاملہ ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ نہیں کیا اکانومی کے فرنٹ پہ کوئی اچھی خبریں دینے کے لیے ہمارے پاس ہیں یا ہم اسی طرح اور حالات جن سے ہنے واسطہ پڑھا اور قوم کا واسطہ پڑھا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کو مجھے دورانے کی ضرورت نہیں وہ وقت کا زیادہ سب جانے لیکن کوشش پوری ہے پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالی اس ملک کے حالات بدل دے کام جاب ہوتے ہیں کام جاب ہوتے نہیں ہوتے سب اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن میں آپ کو اپنے اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان اس کی قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ میں کسی اور ہمارے ساتھی جو زومہ ہیں کسی قسم کی کوشش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے دن رات ایک کر رہے ہیں اور کریں گے خون پسینہ باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں میں نے سنا ہے کہ اپنا آڈیو آئی جس میں ایک وہ کون ہے گنڈا پور کہنا ان کا ان کی انہوں نے کوئی گفتکو کر رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلام آباد پنڈی فلان جگہ پہنچا دو اب بتائیے اس کے بعد کوئی عقل کا اندہ ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مہارش نہیں ہے یہ کوئی بڑا بڑا محبت پہ گھرنے مہارش ہے بتائیے ذرا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی گنجائش کسی بات کی آرمی چیف صاحب نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا اس پریس کانفرنس میں بات ہوئی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی یہ فیصلہ کر لیا گیا ابھی آپ نے کہا کہ جس کو پال پوسٹ کے بڑا کیا تو جنہوں نے پال پوسٹ کے بڑا کیا اور پورا زور لگا دیا پورا زور لگا دیا کہ جناب یہ کامیاب ہو جائے اور میں یہ بات آپ کو بتانا جاتا ہوں آپ اس کو کچھ سمجھیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیا سوچتی ادارے کی وہ تو وہ جانتے ہیں لیکن سیبان سولار نے اپنی پوری کوشش کی خلوص کے ساتھ کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا جو قسمت بدل جائے گی یہ تھی ان کی سوچ انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے نہیں اب انہوں نے کہا کہ اے پولیٹیکل اپنا ہوں گے رہیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھئے کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو میں اور آپ تمہیں جانتے اللہ تعالی جانتے ہیں اب اگر وہ اے پولیٹیکل ہونے کی آج نہیں چھے منے سے ہم سننے کہ ہم اے پولیٹیکل نہ ہو اور ہم کوئی ہم مضاقت نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے اچھی بات کو ہمیں سرانا چاہیے نہ کہ اس کو کسی وجہ سے ہم کیڑے نکالیں مجھے بھی توفہ ملا ہے الحمدلللہ اور وہ اس گھڑی سے زیادہ مہنگا ہے نہیں وہ اس کی نمائش ہوتی ہے آپ گزریں رہ داریوں سے وزیراعظم حافظ کی تو اس میں وہ لگی گھڑیاں اس میں لگی گھڑیاں اسلام علیکم پرائیم نیسر صاحب علی اگر انہوں نے گھڑی بیج کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا ہے نا تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یتیم کی یہ پیسہ کام آ جائے گا تو میں اس کو اس کو سراتا یہ خرید میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈالیے اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں وہ میں نے سڑک انہوں آئی ہے اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹوں کا آئی جی نہیں کہا ملکہ پرائیم نیسٹر صاحب میرے نام محسن بھٹی ہے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی ہماری پیکٹ فائنل ہونا تھا تو جس طرح کے پی کے وزیر خزانہ نے جس طرح ای میل وہاں پہ کی تھی اور یہاں پہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی ورغ لائیا گیا تھا اسے کہا تھا کہ آپ بھی کریں اور جس طرح ابھی اقوام متعدہ کے جنرل سیکرٹی جب سلاب کے لیے پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کو کوئی چھے سو کے قریب ای میل گئیں کہ آپ اس پہ پاکستان کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہ کریں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ قومی اہمیت کے جہاں پورے قوم کی مفاد وابستہ ہوتا ہے اس پہ اگر کوئی اس طرح کی ای میل کرے یا سازش کرے تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے ایک چیز دوسری سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں ظاہرہ آپ بھی اس طرح یوز نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اب میں شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا تو اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا پیچھے ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوتی ہے اور تیسرا سر آخری کہ سولر پینل جو ہیں اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لگا کے عوام نے سولر پینل لگوائے ہیں سولر سسٹم لگوائے ہیں ان سے انیس روپے بتیس پیسے کی بجائے اب نو روپے فیڈ یونٹ بجلی لیں گے اور ان کو مہنگی ترین دیں گے تو جن لوگوں نے اتنے اربوں روپے لگا دی ہیں ان پہ ذرا رحم کیا جائے ایسا نہیں ہے سولر کے پہلے بتاتے ہیں جنہوں نے سولر پینل لگائے ہیں وہ تو اپنے استعمال کے لیے لگائیں ان کو تو اپنا بجلی سن لے نا آپ نے اگر لیٹسے سولر پینل لگایا اپنے گھر میں آپ کو چار یونٹ چار روپے پڑھ رہا ہے یا پانچ پہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو کوسٹ ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اپنے نیٹ میٹرنگ کی کہ جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہوتی ہے سولر کی تو آپ حکومت کو بیجتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک ایشو ہے لیکن جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی منائی بھی بجلی تو بہت سستی ہے ایک بات دوسری بات میں انتسلیم کر لی کہ باقی ہم سوشل میڈیو میں پیچھے ہیں اور ہمیں اپنی اس زمانے کی ریکوارمنٹ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ایک بات دو باتیں میں اور ارز کر دوں کہ یہ جو یہ دھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ پتہ ہے کہ وہ کنوں نے کہا تھا کہ قبریں کھود لی گئی ہیں اور پی ٹی پی قبضہ کر لو پارلیمنٹ پہ حملہ کر لو اب بھی وہی صدائے نظر آ رہی ہیں تو اس میں اور اس میں سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے پچاس عرب یہ آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی ہمیں وہ برادر ممالک جنہوں نے توفے دیئے ان توفوں کی توہین کی گئی ان کی توہین کی گئی وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب وہ انہوں نے بیچ دیا مگر جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے حمزہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا جو بردانیہ میں مشہور زمانہ یا بدنامے زمانہ جو ٹرین رابری تھی انیس سو ساٹھ کی وہ دنیا میں اس کا اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے کدابوں میں پڑھیں آپ یہ ایک سو نوے نوے ملین پاؤنڈ جو ہے یہ پچاس عرب ڈاکہ اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھری ہے تو وہ یہ ہے یہ پچاس عرب ڈاکہ ہے پچاس عرب ڈاکہ قانون اپنا راستہ لے گا میں عمران خان نیازے کی طرح نہیں ہوں کہ شباز شیف کو پکڑ کے اندر کرو مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو خواجہ سعاد رفیق کو پکڑ کے اندر کرو اس کو مرانہ سنالوں کو پکڑ کے اندر کرو شریف کو گرفتار کرو حمزہ شباز کو گرفتار کرو خواجہ آسم میں ان میں نہیں ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے یہ آپ لوگوں کا مقابلہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ ہے جو سائنٹفک بنیادوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں سر تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ تو پریس کانفرنسیز کر سکتی ہیں نہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کر سکتی ہیں کئی برسوں کی محنت ہے ویسے تو پچھتر سالوں کی محنت ہے سر ایک خاص ذہن سازی میں یہاں پر پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے کریکلم میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے آپ نے آج اس میڈیم کے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے اس میڈیم کے لوگ ہی ایڈوکیسی جنرلیزم کر رہے ہیں ان کی جانبی توجہ دیں درست بات اس کو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو تو سر کیا کوئی عدالت سو موٹو بھی نہیں لے گی آپ چیف ایگزیکٹیف اس کنٹری کے اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال کر رہا ہے تو ایک عام شہری یہ بات یہ کر رہا ہے کہ کیوں گرفتاری نہیں ہوتی سر اگر میں یہ کرتا تو شاید میں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جاتا غرش یہ ہے کہ کان کھول کر سن لو اور فلانے یہ کر لو ان لوگوں کو یا اس ادارے کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے جس نے اس قوم کے کروڑوں ماہوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو دہشت گھردوں سے بجانے کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی کوئی شخص جس میں ذرا سی اکل اور خوف خدا ہو وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا چھے جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو احسانوں میں دبا ہوا ہو میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ایک نئی بحث چھڑ جائے میں یہ کہوں گا ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو بندے کا یہ موزن کش ہے موزن کش کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی لونگ مارچ ہے اس کا آخری مقام اسلام آباد کی جگہ راولپنڈی بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ کی حکومت کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی شراکت کی حکومت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی سے اس سے کچھ بائید نہیں ہے یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس سے کچھ بائید نہیں ہے کیونکہ وہ بدکسمتی سے وہ ایک اپنی ذات اور انا میں وہ اس میں رہتا ہے اس کی سوچ اپنی ذات سے اوپر نہیں ہے اس کی خواہش جو کسی کی خواہش کو وہ قربان کر دے دیکھئے کہ ایسے ایسے اپنے مربی دوستوں کو جنہوں نے برے وقت میں اس کے تمام کشتی جلاک اس کا ساتھ دیا ان کو اس نے وہاں پر پھوچایا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا موسکر کش وہ غلط نہیں ہے تو لیکن اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی غیر آئینی غیر قانونی اسلامباد میں اپنا جو ریڈ زون میں اس میں داخل ہونے کی یا پنڈی کی طرف پڑھنے کی تو یہ اس کی کوشش کو ہم قانون کے ذریعے بری ذرا ناکام بنائیں گے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین کی طرز پر ہم نے اپنے ڈیجیٹل سسٹم کو ایسا مضبوط کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ ہمارا سٹیٹ اونڈ ڈیجیٹل سسٹم ہو جس پر سٹیٹ کی ساری چیز آ رہی ہو سٹیٹ کا بیانی آ رہا ہو سٹیٹ کے بارے میں ساری بات کی جاری ہو اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو نوجوان نسل ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پاکستان کا دنیا میں ساڑھے نو گھنٹے اور پاکستان میں ساڑھے بارہ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر موبائل استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بھی ان کو سکھا سکیں اور آپ چونکہ عوامی خدمتگار کے طور پر جانے جاتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے اور عوام کے لیے آپ نے ایک سٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ بہت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی تعریف کی جانے چاہیے کم ہے جتنے بھی اور عوام کے لیے آپ نے روٹی کا پروجیکٹ اب آپ فیڈرل میں ہیں خدارہ کوئی ایسی پالیسی لائی جائے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جسے رہتے دنوں تک یاد رکھا جائے سر اسلام علیکم مریم اکرام سر بیسکلی سوشل میڈیا پر ایک اچھی پہچان ہے میری لوگ جانتے ہیں اور جب سے میرے خیال سے ہوش سنبھالی ہے پاکستان مسلم نیک کے بارے میں ہی سنا ہے اور بولا بھی ہے آپ کے کام ہمیشہ ہمیں نظر بھی آئے ہیں جن میں سے ہماری موٹرو وی بھی ہے ہماری میٹرو بھی ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں باقی پارٹیس میں اس کو کہا کہ یہ کام کی نہیں ہے بٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے کام آتی ہیں وہ عمران خان صاحب تین ساڑھے تین سال حکومت کی مگر ہم جس سیلری میں گزارا کرتے تھے اس سیلری میں گزارا نہ ہو پایا اور اس کو ابھی تک بھوگت رہے ہیں پاکستان مسلم نیک جب دوبارہ اقتدار میں آئی خواہشات تھی بہت سی ہوپس تھی کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ تبدیلی آئے گی واقعی پاکستان مسلم نیک دوبارہ سے آ کر دوبارہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کرے گی یہاں پہ بہت سا سوال کیے گئے مگر یہاں پہ سوال اس غریب کے لیے نہیں کیا گیا یہاں پہ بائیس کروڑ کی عوام کی بات کی جا رہی ہے مگر یہاں پہ پیٹرل گھی آٹا چینی بل کوئی بات نہیں کر رہا ہم اتنے بے بس ہیں ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے اوپر صرف تھوپا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی رسپیکٹ کریں گے بھی مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ غریب آدمی کے لیے کیا کرتی نظر آئے گی بہت اچھا سوال کیا اور دیکھئے کہ ہم چھ مہنے سے ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج تیسرے چیلنج پہ لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے سولر کے اوپر بجلی بنانے کے لیے ایک بڑی جامع پولیسی بنائی سعودی عرب میں ہم گیا اب ہمارا وفد جا رہا ہے چائنہ میں بات کریں گے اور اسی طریقے سے ذریع جو ہمارا جو کسان کے لیے پیکش ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنا اس کے بہتیار ہے وہ ہم ایک آدھ دن میں اس کو بھی اناؤنس کریں گے نوجوانوں کے لیے بھی جو انہوں نے کہا بلکل صحیح کہا ہے آپ نے اور یہاں پر غریب کی طالب علم کی مزدور کی بیوہ کی یتیم کی ہسپسالوں کی بات ہونی چاہیی تھی بلکل ہونی چاہیی تھی اور یہاں پر جو گفتگو ہے بلکل وہ سکڑ کے لے گئی ہے میں آپ شہگری کرتا ہوں اور انشاءاللہ دیکھیں پوری کوشش ہے باقی اللہ تعالیٰ کے حاضر میں نزی آئی سر ایک چھوٹا سا کسٹن اور اس کے بعد ایک کومنٹ چھوٹا سا اور اس کے بعد ایک قویسٹن آپ سے پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیریٹیف بلڈنگ کی یہاں پر بہت بات ہوئی آپ نے ہٹلر صاحب کا نام لیا تھا جو دوسری سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے کپیٹلی سیڈ کر دی ہٹلر کہا میں صاحب کہہ رہا ہوں میں صاحب کہہ رہا ہوں تو وہ انہوں نے پوری طرح سے سیڈ کر دی تھی سپیس مکمل طور پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے جب نیریٹیف بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے آپ نے بھی امران خان صاحب کے آپ کی ذات پر لگائے ہوئے چار پانچ الزامات آپ نے دہرائے ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ دہرانہ اس کا ثبوت کوئی نہیں میں نے یہ کہا لیکن آپ دہرانہ چھوڑ دیجئے آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا دوسری چیز سے یہ ہے کہ ایک question میرا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی electricity کی بھی بات ہوئی ابھی انہوں نے بہنیں ہماری بات کی پیسوں کے حوالے سے بہت مہنگائی کے حوالے سے جنرل باجوہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک statement دی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو normalize کرنے کی اور inflation کو نیچے لانے کے لیے اگر ہم تھوڑے سے تعلقات بہتر کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کیا اس طرح کی کوئی ارادہ ہے حکومت کا میں بالکل تیار ہوں شرط ہے شرط ہے نہیں کہ ہندوستان بھی تعلی دو آتوں سے بچتی ہے اگر وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کی پاہماری ہو رہی ہے اور دن رات کشمیر کی وادی میں ان کے معصوموں کا خون بیتا ہے اگر اس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے تو باقی چیز جو ہے بیمانی رہ جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جنگ کا کوئی وقت نہیں کوئی زمانہ نہیں یہی میں ہندوستان کو اپنی پبلک سٹیٹنٹ میں کہتا ہوں کہ آئیں میز پہ بیٹھیں ابھی سعود عرب میں تھا میں نے فرمانوہ سے میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہندوستان اگر وہ بیٹھ کے اس پہ بات کرے تو آپ اس میں اگر رول ادا کریں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی